مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث عظمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالم زنم ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات آپ حضرات آج حضور تاج و شریعہ کانفرنس میں جلوہ فگن ہیں بہت دور و دراز سے مشہور و معروف علماء و خطباء و شعراء محبِ گرامی وقار حضرت علامہ قاری شاہد رزا صاحب قبلہ ماشاءاللہ انہیں مدعو فرمایا ہے اور یہ کے بعد دیگرے سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات کو نورانی عرفانی کلام و بیانات سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت نقابت سے آپ حضرات فیضیاب ہو رہے ہیں اور حضرت قاری شاہد رزا صاحب قبلہ جنہوں نے یہ فیض رسول جامعہ کھول کر تشنگان علوم کو علوم دین مصطفیٰ سے سعراب فرما رہے ہیں آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کی وہ بچے آج دولہ بنیں گے انشاءاللہ یہ قربانیاں قاری موسیقی بولو زور سے بولو بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا ماشاءاللہ سبحان اللہ بے دم و عرسی کے کلام ہیں یہ ان کے شیر ہیں بہت ہی شاندار مقبول زمانہ یہ کلام ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا آدل میں تجھے باب باب آدل میں تجھے رکھ لو اے جلو اے جانانا کم سے کم آپ حضرات ہی بولیں آپ کو دیکھ کر یہ لوگ نہیں بول رہے ہیں کہ جب یہ نہیں بول رہے ہیں تو ہم کیوں بول رہے ہیں اللہ اللہ یہ ہوتا ہے جب علماء جس کام میں پیش پیش ہوتے ہیں اس میں عوام بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے حق ہے حق ہے تو آپ حضرات پر بول دیں زور سے آپ بھی بول دیں سبحان اللہ ایک بار ہو حضور تاجو شریعہ کے نام پر بول رہے ہیں سبحان اللہ حضور تاجو شریعہ کو آپ لوگ جانتے ہیں کیا کتنے لوگ جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سب عاشق ہیں حضور تاجو شریعہ کے تو تاجو شریعہ کی بات جب آئی ہے تو ان کے نام پہ بول دو زور سے بول دو سبحان اللہ کیونکہ حضور تاجو شریعہ ایسے پیر ہیں ایسے پیر ہیں کہ کبھی کہا گیا تھا آلہ حضرت کے بارے میں یہ شیر مگر یہ شیر حضور تاجو شریعہ کے بارے میں بھی بالکل فٹ بیٹھنا آئے وہ کون سا شیر ہے مانا عرب نے تجھ کو یا گانا با 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 سبحان اللہ اور زور سے بولیے حضور تاجو شریعہ کے بارے میں آج میں ایک آئیڈیو کلپ سن رہا تھا ایک بہت بڑے عالم دین جو ملک شام دمشق کے رہنے والے ہیں وہ بیان فرما رہے تھے کہ دمشق اور ملک شام کے جتنے بھی بڑے بڑے جید علماء تھے جب تاجو شریعہ یہاں تشریف لائے تو ان سے ملنے کے لیے وہ ایسے تاتا لگا کے آ رہے تھے بہاتا بہا رہے تھے کہ جیسے لگتا ہے حضور تاجو شریعہ وستہ دو اور یہ سب ان کے شاگر دو نارے تکبیر نارے رسالہ مسلقِ آلہ حضرہ بستی بستی قریہ قریہ پیغامِ تاجو شریعہ کانفرین با 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 کیا بات ہے سبحان اللہ ابھی نو بجا ہے نو سے اوپر سوئی جا رہی ہے اب آپ لوگ حصہ بول رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے بارہ بجے کے بعد بول گئی جب اس ٹائم یہ حال ہے تو اب جب ٹائم آگے بڑھے گا تو کیا حال ہوگا سردی ہے مانتا ہوں مگر ابھی سردی نے آپ کے اوپر اپنا حملہ نہیں کیا ہے ابھی اثر نہیں کیا ہو تو بارہ کے بعد کرے گا ابھی سے آپ بولیں ایک ماحول بنائیں میں صرف ماحول بنانے کے لئے حاضر آ گیا کہ آپ ماحول بنا لیں ابھی بڑے بڑے خطبہ علماء کی تقاریریں آپ کو سمات کرنی ہے جو پورے ہندوستان میں اپنی خطابت کا لوہا منوانے والے ہیں وہ کون ہیں ایک نام بتا دیتا ہوں شیرِ رزویت مقررِ زیشان خطیبِ ہندوستان حضرتِ اللہ مولانا مفتی سحیل اخترم اسبائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء خطبہ ہیں لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لے کر آپ کو صرف بیدار کرنے کے لئے حاضر آ گیا ہوں زور سے بول دیں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ ایک بار اور حضور تاج شریعہ کے نام پہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ تو ایسے ہی بولیں مانا عرب نے تجھ کو یگانا دایا عجم نے تیرا ترانا مانے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت آلہ حضرت حامی سنت آلہ حضرت تو حضرات یہ شیر میں پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیں تین شیر ایک شیر تو بھی ہوا ہے دے خود کیے دیتے ہاں 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 سبان اللہ نعرے تکیر نعرے رسالت اشلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت پیغامِ توجی شریعہ کورنفرنس نبیرِ مفتیِ نانپارہ نفیس رضا برکادی حضرات جو روٹ پہ میرے بھائی کھڑے ہیں شکایت ہے کہ پیچھے لوگ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں آپ کھڑے ہیں اڑے ہوئے اتنا اڑے ہوئے کھڑے ہیں ایسا لگ رہا جسے غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا لیا تھا اسی طریقے سے آپ کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں پیچھے لوگ آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں آپ سے میں نے کہا تھا آپ جا سکتے ہیں خراب نہ اپنا وقت نہ خراب کریں گھر کے لوگ سمجھیں گے کہ میرا بیٹا دل سے میں گیا ہوگا اور آپ وہاں دل سے میں بھگاڑ پیدا کر رہے ہیں کب سے کم دوسرے کو موقع تو دے آنے کا بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بانایا ہے دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بانایا ہے تو مہشہ میں بھی کہہ دینا کیا بات ہے سبحان اللہ مہشہ میں بھی کہہ دینا کیے ہے میرا دیوانا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پینے کو تو پینوں گا بس ایک شرط ذراسی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مخانہ اجمیر کا ساقی ہو ماشاءاللہ حضرات یہ تاجو شریعہ کانفرنس ہے اور تاجو شریعہ میرے پیرو مرشد ہیں اور اکثر علماء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے بھی پیرو مرشد ہیں آپ میں بھی اکثریت کے پیرو مرشد حضور تاجو شریعہ ہی ہوں گے حضور تاجو شریعہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے آپ صرف عالم ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولی بھی ہیں بولو بولو زور سے بولو اور زور سے بولو حضور تاجو شریعہ اللہ ماختر رزا خان اظہری علیہ الرحمت و رضوان جن کی عظمت ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی عظمت کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ ذات کے تو خان ہیں ذات کے پتھان ہیں ان کی عظمت اتنی بلند کیسے ہو سکتی ہے حضرات خدا کی بارگاہ میں ذات پات نہیں دیکھی جاتی تقویٰ و تحارت دیکھی جاتی با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 ذات پات برادری قوم قبیلہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے جب دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی محبت اپنے دل سے آدھا کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ دبارک و تعالی اس کو یہ مقام دے دیتا ہے اس کو یہ بلندی دے دیتا ہے کہ بیٹھا زمین پر ہے بیٹھا فرش پر ہے عرش کی خبر رکھتا کرتا ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تاج شریعہ علیہ السلام جن کی یہ عظمت ہے کہ آپ ولی ہیں اور ولی ہی نہیں بلکہ ولی کر ہیں جس کے اوپر نظر ڈال دی نظرِ گرم ڈال دیا نظرِ کیمیا ڈال دی تو اگر دل کا مریض ہے تو اس کو شفایہ بھی مل جایا کرتی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربت عطا ہو جاتی ہے آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضور تاج شریعہ کی عظمت کیا ہے کلکتہ کی سرزمین ہے بنگال کی زمین ہے بنگال کی دھرتی ہے حضور تاج شریعہ کی تاریخ وہاں ہو چکی ہے حضور تاج شریعہ کی حیات میں جب بنگال کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے تاج شریعہ کانفرنس دسیوں دن پہلے سے لوگ اس کے انتظام میں مصروف ہو گئے اللہ اکبر تین دن جلسے کو رہ گیا ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا دنیا سے کوج کر گئے اور وہ دروائش تھے اللہ کے ولی تھے فقیر تھے اللہ والے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو آپ جانتے نہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں لوگوں ہاتھ پیر سیدھے کر دو آنکھ کھلی ہو تو بند کر دو موں کھلا ہو تو بند کر دو ورنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب جسم تھنڈا ہو جائے گا تو ہاتھ پیر سیدھا کرنا مشکل ہے آنکھ موں بند کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں تک کہ کپڑوں سے موں باندنا پڑ جاتا ہے ہے کی نہیں ہے سب اللہ اللہ سچ ہے سچ جب وہ اللہ کے ولی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیر سب سمیٹ کے گھٹری بن گئے اللہ اللہ ہاتھ پیر اپنا سمیٹ لیا گھٹری بن گئے تین دن بعد حضور تاجو شریعہ تشریف لائیں گے تین دن پہلے وہ اللہ کے ولی گھٹری بن گئے اب لوگ سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں کہ سیدھا کرو کیسے نہلایا جائے گا کیسے غسل دیا جائے گا کیسے کفن دیا جائے گا کیسے قبر میں رکھا جائے گا لوگ پریشان ہیں ہاتھ کھิشتے ہیں سیدھا کرتے ہیں چھوڑتے ہیں پھر وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے پیر سیدھا کرتے ہیں کھیشتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑتے ہیں پھر اس کو ٹیڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ولی گھٹری بن گئے اللہ لوگوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہوا یہ اب کیا کیا جائے کیسے ان کی تجہیز و تکفیم کا انتظام کیا جائے یہاں تک کی لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو حضور تاج شریعہ آنے والے ہیں بریلی شریف سے جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا جیسا حضرت فرمائیں گے ویسا انتظام کر دیا جائے گا کیونکہ حضور تاج شریعہ قاضی القضاف الہند ہیں جو حضور تاج شریعہ کا فیصلہ ہوگا وہی آخری فیصلہ ہوگا لوگوں نے مشورہ کر لیا اب حضور تاج شریعہ جب فلیٹ سے تشریف لے گئے پہنچے بنگال کی سرزمین پر جلسے میں وہاں لوگوں کا ازتہام ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضور تاج شریعہ کی زیارت کرنے کے لئے لوگ جمع ہو گئے ہیں جب حضور تاج شریعہ وہاں پہنچے قیام گاہ پہ کسی نے کہا حضور ایک اللہ کا ولی ایک مجذوب انتقال کر گیا ہے اور ان کا ہاتھ پہر سب سمٹ گیا ہے وہ بلکل گتھری بن گئے ہیں آج تین دن ہو گیا ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضور تاج شریعہ جو حکم فرمائیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا حضور کیا حکم ہے ان کے لئے ایسے ہی نہلا کے ان کو دفنا دیا جائے حضور تاج شریعہ نے فرمایا کہ چلو میں چل کے دیکھتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جمعہ اور زور سے چلو میں چل کے دیکھتا ہوں شریعہ چلے غلام آنے تاج شریعہ چلے حضور جب وہاں تشریف لے گئے جہاں پہ وہ دروائش کی مقدس لاش رکھی ہوئی تھی جب آپ قریب پہنچے دے کا ہاتھ پہر بلکل سمتا ہوا آپ گتھری بنے ہوئے پڑے ہیں آپ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد آپ نے کان میں کچھ کہ دیا اللہ 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 اور تاج شریعہ نے اس اللہ کے ولی کے کان میں کچھ کہ دیا اور جیسے ہی کہا ہاتھ پہر ایٹومیٹک سیدھے ہو گئے نعرے تکبیر نعرے رسالہ اشلکِ آلہ حضرہ بستی بستی قریہ قریہ کیا بات ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں انتقال کرتے ہیں پردہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو یہ عقیدہ اپنا مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ والے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ آئے ہم چھو کچھ ان سے فریاد کرتے ہیں ہماری فریاد بے شک بے شک بے شک ان کا انتظام کیا جانے لگا لوگوں میں ہمت نہیں پڑی کی تاجو شریعہ سے پوچھا ہے جو آپ کے معتمدین خاص تھے قریب کہے کہا حضور معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تین دن سے لوگ ہاتھ پیر سیدھا کر رہے ہیں بہت کوشش میں لگے ہیں نہیں ہو پا رہا ہے آپ نے کون سی دعا پڑھ دی ہے کون سی قرآن کی آیت پڑھ دی ہے کون سی صورت پڑھ دی ہے کان میں ذرا سی دیر میں جو کی بابا سیدھے ہو گئے حضور تاجو شریعہ نے فرمایا ولی را ولی میشنا سات کیونکہ ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے دوسرا ولی کو نہیں پہچان سکتا ایک ولی دنیا سے جانے والا وہ پہچان رہا ہے کہ پریلی سے ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہ 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 حضور آپ نے کیا کان میں پڑھ دیا ہے کون سی دعا پڑھ دی تو حضور تاجو شریعہ نے فرمایا میں نے دعا کوئی نہیں پڑھی میں نے صرف بابا کے کان میں یہ کہا تھا اے بزرگ اے اللہ کے ولی بریلی سے تاجو شریعہ آ گیا ہے اختر رضا آ گیا ہے نماز جنازہ وہی پڑھا کے تطفیق لے کے جائے کیا بات ہے بہ 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 زندہ بہ زندہ بہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت امدہ حضور آپ نے صرف اتنا کہا کہ بریلی سے تاجو شریعہ آ گیا ہے اختر رضا آ گیا ہے نماز جنازہ پڑھا کے جائے گا شرکت کر کے جائے گا اب بھلا بتائیے وہ اللہ کے ولی جو دنیا سے گئے ہیں وہ اسی انتظار میں تھے کہ تین دن بعد ایک اللہ کا ولی بریلی سے آنے والا اور جب وہ اللہ کا ولی بریلی سے احمد رضا آلہ حضرت کا نبیرہ آئے گا ان کے خاندان کا چشم و چراغ آئے گا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا اگر وہ سیدھے ہی رہتے تو کوئی بھی نماز جنازہ پڑھا کے تدفین کر دیتا مگر انہوں نے یہ حکمت اپنائی کہ ہم کسی اور سے نہیں تاجو شریعہ ہی سے نبیرہ حضور تاجو شریعہ کی عظمت بہت بلند ہے وہ ایک عالم ہی نہیں مفتی ہی نہیں بہتیس ہی نہیں بہتکر ہی نہیں بلکہ تاجو شریعہ اللہ کے ولی ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے اور جتنے بھی تاجو شریعہ والے ہیں وہ اپنے اعتقاد پر مضبوط کر لیں کہ میرے تاجو شریعہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے صبح و قیامت تک زندہ رہیں گے عالی حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ میرے ہی چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے مصطفی زندہ ان کے صدقے میں تمام غلامان مصطفی زندہ یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وکونو مہ صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ استغفر اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم السلام علیکم موسیقی